امام رضا علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد روز عید غدیر میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کو ماننے والوں کی مثال ویسی ہے کہ جو فرشتوں کی مانند ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا حکم خدا سے اور جو علی کی ولایت سے انکار کرتے ہیں اس کے مثال اس ابلیس کی تھی ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا یہ حدیث امام رضا علیہ السلام ہے اللہ کے نزدیک اور آئیم علیہ السلام کے نزدیک یہ سب سے بڑی عید ہیں اور خداوند عالم نے کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس نے اس غدیر کے دن کو عید کے دن ترار دیا پہلے ہی سے اور اسے محترم سمجھا ہے اس کا نام آسمانوں میں روز عید موعود ہے یعنی وہ دن کے جس کا وعدہ لیا گیا تھا اور زمین میں اس کا نام میسا کے ماخوز ہے روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ مسلمانوں کے لئے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کیا جمعہ عید العزہ اور عید الفطر کے علاوہ بھی کوئی عید ہے چونکہ جمعہ کا دن بھی ہے عید خود امام رضا علیہ السلام کی اسی حدیث میں جس کا پہلے ہم نے حوالہ دیا اس میں امام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے عید چار دن قرار دی ہیں روز جمعہ عید الفطر عید العزہ عید غدیر امام نے فرمایا کہ عید غدیر کے مثال قیامت میں ان تمام عیدوں میں ویسی ہوگی کل قمر بین القواقم جیسے ستاروں کے درمیان ایک چاند ہوتا ہے اتنا زیادہ روشن سبحان اللہ اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی عید ہے جب امام سے پوچھا گیا جمعہ عید العزہ عید الفطر کے علاوہ تو امام نے فرمایا کہ وہ عید جس کی عزت سب سے زیادہ ہے سبحان اللہ روی نے پوچھا وہ کون سی عید ہے فرمایا وہ دن جس دن رسول خدا نے عویر الممرین کو اپنی خلافت کے لئے منصوب فرمایا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا اور آقا ہوں اس کے علیوی مولا اور آقا ہے اور وہ اٹھارہ دلحج ہے روی نے پوچھا کہ اس روز کون سے کام کرنے چاہیے امام نے فرمایا کہ روزہ رکھنا چاہیے عبادت کرنے چاہیے محمد العالم محمد علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے ان پر دروب بھیرنا چاہیے اللہم صلی علیہ وآلہ 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 اب جو حدیث سنا رہا ہوں شاید ہمارے لئے اس کو پریکٹیکلی یہ پاسبل نہ ہو لیکن یہ سن لیجئے گا وہ جا جا تک آواز داری ہے انشاءاللہ ابن ابی نصر بزنتی سے حدیث ہے انہوں نے روایت کی امام رضا علیہ السلام سے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو روز عید غدیر اپنے آپ کو قبر متحر علی ابن بی طالب پر پہنچاؤ کہ یقیناً خدا بند مطال اس روز ہر مومن اور مومنہ کے سات سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس دن آتس جہنم سے اس سے دگنا آزاد کرتا ہے جتنا ماہ رمضان شب قدر شب عید فطر میں آزاد کرتا ہے سبحان اللہ پھر فرمایا اس دن برادر مومن کو ایک درہم دینا اور ہزار درہم دینے کے برابر ہے سبحان اللہ اور فرمایا کہ اس دن اپنے برادر ایمانی کے ساتھ احسان کرو اور مومنی و مومنات کو خوش کرو یہ آپ کو باقیتہ عید غدیر کی سیلیبریشنز میں احادیث میں ملے گا کہ مومن کو آپ خوش کیجئے تو اس کا مطلب ضرور نہیں کہ آپ گھر کے باہر ہی کوئی مومن مومنات ڈھنڈے گھٹ کے اندر بھی ہیں انہیں بھی آپ خوش کر سکتے ہیں تو وہ کہتے نا کہ ایک دیو سے دو شکار ہو جائیں گے غدیر کا ثواب بھی مل جائے گا کر کا ماؤل بھی اچھا ہو جائے گا تو آپ کوئی اچھا سا تحفہ عید غدیر کی خوشی کی نیت سے انشاءاللہ دیجئے اپنی شریک حیات کو اور بچوں کو بھی دیجئے کہ برحال انہیں یہ یاد رہے اور کاش یہ پریکٹس نارمل ہو سکے کہ مثلا سارے بچوں کو بتا ہو اور خانم کو بھی مسئل بتا ہو کہ عید غدیر جو ہے کوئی بہتین تحفہ ملے گا اسی ذریعے سے عید غدیر یعنی ہم کہتے ہیں غدیر کو فقط منائے نہیں غدیر کو برپا کریں غدیر کو برپا کریں مل کے سلامات بیجے محمد و عالم صلی اللہ محمد و عالم محمد تو بہترین خانوں کا احتمام کریں بہترین خوشبو کا احتمام کریں چونکہ وقت مختصر ہے میں کسی اور گفتگو یا نشست میں اس کو تفصیل سے ذرا بیان بھی کر دوں گا یہ سنت ہے عیمہ علیہ السلام ہے بہترین سے بہترین خوشبو لگاتے تھے روز عید غدیر عمام رضی اللہ علیہ السلام کے سنت صلات بیان کیا گیا حتیٰ کسی مومن سے مسکرا کر ملنا کس لئے آج کی تو غدیر اس کا بے انتہا سواب بیان کیا تو باخر ہمیں غدیر کو قائم کرنے کی ضرورت ہے اور پھر عمام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت معلوم ہو جائے جیسے کہ معلوم ہونا چاہیے تو روزانہ دس دس مرتبہ ملائکہ ان سے مسافیہ کریں گے اب میں اپنی بات کرتا ہوں مجھ سے تاہتا کسی فرشتے نے مسافیہ نہیں کیا اس کا ملنا یہ ہے کہ میں نہیں جاتا اس دن کی اصل تذیلت کیا ہے امام نے کہا اگر پتا چل جائے تمہیں جو اس کا حق ہے اس دن کا تو ملائکہ روز دس دس مرتبہ ان سے مسافیہ کریں فاضی دوری بات یعنی یہ اتنے عظیم اشان دے رہا ہے مختصر یہ کہ یعنی اس دن کی تاظیم لازم ہے چند عامال ذکر کی ایک ایسا سے احمد لے روزہ رہا ہے اور جو سات سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر آپ پر کوئی ننزان کا واجب قضاء روزہ ہے تو قضاء کی نیت سے رکھیں تو وہ قضاء بھی عدا ہو جائے گا اور انشاءاللہ غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا اور حدیث میں آیا ہے یہ بڑی لطیف حدیث ہے کہ غدیر کے دن کا روزہ ساری دنیا کی عمر کے برابر ہے جو دنیا کی ایج ہے پوری اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقی دنیا کو کیا ہے قضاء تعلیم ابن طالب علیہ السلام کی وجہ سے تو اس دن آپ روزہ رکھیں لہٰذا آپ کو ثواب ملے گا ساری دنیا کی جو ایج ہے اس کا سبحان اللہ پھر افطار کروائیے غدیر کے دن افطار کروانا کسی مومن کو اس کے لئے امام رضا علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ تم ایک مومن کو اگر افطار کرواؤگے تو اللہ ایک فیعام کو کانا کھلانے کے برابر عجر دے گا ابھی میں بتاتا ہوں فیعام کیا ہے پھر امام نے کہا نہیں دو فیعام تین فیعام چار فیعام اور یہاں تک ہے دس فیعام امام نے کہے فیعام کا بات ہوتا ہے گروہ ایک تو راوی نے پوچھ لیا کہ مولا اس ایک گروہ میں کتنے لوگ شامل ہوں تھے امام نے کہا ایک لانا ایک مومن کو افطار کروائے تو بے انتہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یا تقسیم کر رہے ہیں عام علیہ بن عبید علیہ السلام تو اس دن کو سیلیبریٹ کریں خاص ملیل صاحب سے کہا کہ باقیدہ گھر میں کوئی خوشی منائے بچوں کو یہ پتا ہو ان کو کوئی اچھا سا ایسا کوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹوئے وغیرہ یوں جلوات ہے کہ جو بات میں ان کے لئے کسی کام کرنا ہو ایک دن کھیل کے انہوں نے بھینک دیا کوئی ایسی چیز دلائیں انہیں کوئی اچھی سی کہ جو ان کے لئے مفید بھی رہے اور انہیں یاد رہے کہ ہاں بسن بابا نے ہمیں دلایا تھا غدیر کے دل دلایا تھا کہیں پر آپ کوئی شہر و تفریق کے لئے جائیں کوئی ایسا احتمام کریں اور بچوں کو یہ بتائیں اور انہیں خوشی دیں پھر کچھ نمازیں میں ذکر کی گئی ہیں وہ آپ مفاتل جنان میں دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نہیں دوہ رہا ہوں گا بس اختدام کرتے میں اتنا کہوں گا کہ جو غدیر کی محفل ہو رہی تھی اٹھارہ زل حجت الحرام کو وہ کیا عظیم الشان محفل تھی کہ اس محفل کا بانی ہے لا الہ الا اللہ اس محفل کے خطیب ہیں محمد الرسول اللہ اور اس محفل کا عنوان تھا علی و علی اللہ ہمارا کلمہ یہ غدیر بے مکمل ہوتا ہے